السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا و السلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النشاہ کی آیت نمبر چوراپسی اور پچاپسی ہوگا انشاءاللہ قرآن پاک کھول لیجئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل بس قتل کرو بس جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں سبیل کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں راستہ بس اللہ کی راستے میں جنگ کرو کتال کرو جہاد کرو لا تکلیف نہیں آپ کو تکلیف دی جاتی تکلیف تکلیف کو دیکھیں تو اسلام کے بعد یہ لگا دیا تکلیف بن جائے اللہ مگر یہ آپ کو مکلیف نہیں کیا جاتا مگر نفس کا اپنے نفس کی اپنی جان کے علاوہ آپ کو مکلیف نہیں کیا جاتا آپ کو تکلیف نہیں دی جاتا وحرز المومنین اور تغییب دیں نفس حرز اس کو یاد کریں وحرز حرز المومنین اور مومنوں کو تغییب دیں اُبھاریں اصا قریب ہے اللہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی این یا کفہ روک دے آن کے یا کفہ روک دے یا کے معنی وہ آپ یہ کفہ بھی پڑھ چکے ہیں دو تین آیت میں پہلے کفہ جب کہا تھا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آسوں کو روک لو این یا کفہ کے روک دے باس آن لڑائی کو باس بھی لڑائی کو کہتے ہیں یہ آپ سورہ باقرہ میں پڑھ چکے ہیں اللہ دینہ ان لوگوں کو جو کافر ہو جنہوں نے کفر کیا واللہ ہو اور اللہ اشبدو شدید ہے سخت ہے شد بھی دو بار پڑی جاتی ہے جس عرف کے اوپر شد ہو تو یہ سختی ہے نا باس آن و آشبدو باس لڑائی و آشبدو اور زیادہ سخت ہے تن کیلہ یہ بھی نا لفظہ سزا دینے میں پس اللہ سزا دینے میں زیادہ سخت ہے اور لڑائی میں زیادہ سخت ہے یہ اس کا پورا ترجمہ ہو گیا اب اس کا بامہورہ ترجمہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں کریں آپ جنگ کریں اللہ کے راستے میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ تکلیف نہیں دی جاتی یعنی آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف دیا ہے یہ وہ تکلیف ہے تکلیف اور آپ مومنوں کو اوباریں مومنوں کو بھی ترغیب دیں کس کی لڑائی کی قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کی طرف سے لڑائی کو روک دے جنہوں نے کفر کیا یعنی کافروں کے افلے پست کردے واللہ اور اللہ زیادہ سخت ہے لڑائی میں اور زیادہ سخت ہے سزا دینے اگلی آیت دیکھیں جس نے سفارش کی جو سفارش کرے گا مزارع ہے یسفا کو دیکھیں تو شفاعت کا لفظ شین فی علف آئین تے ارزو کا لفظ بانت پھتا ہے جو شفاعت کرے گا شفاعت سفارش کو یہ کہتے ہیں شفاعت انحسانہ آگے پھر شفائی آگیا نیک سفارش حسانتیں یکل لہو یکن ہوگا وہ لہو اس کے لیے نصیب منہا اس میں سے حصہ نصیب آپ پہلے پڑھ چکے حصہ اور جو کوئی سفارش کرے گا شفاعت سیہ بری سفارش سیہ تائیں یکل لہو تو اس کے لیے ہوگا کفل منہ کفل حصے کو کہتے ہیں ارزو کا لفظ کفالت کرنا کفائت کرنا کفائت پورا کرنا وہ حصہ ہی ہوتا ہے جو پورا کرتا ہے تو اس کا حصہ اس کے لیے وَقَانَ اللَّهُ اور هَيْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا ہر چیز پر مقیت مقیت نگران کو کہتے ہیں نیال افریس کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے یعنی اس کے باس میں یہ وہ نگران نہیں جو دیکھتا ہے وہ نگران جس کا اختیار بھی تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں جو کوئی نیک بات کی سفارش کرے گا تو اس کا حصہ اس کے لیے ہے اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرے گا بری سفارش کرے گا تو اس کا حصہ اسے ملے گا اور بے سک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے یہ دو آیتیں تھی تین چار لفظ نئے آئے ہیں آپ مربانی کرتے ہیں ان کو یاد کیا کریں اللہ کے قرآن پر محنت کیا کریں تاکہ ہم پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں تو آئیے اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں مقصر تفصیل میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ کریں آپ اللہ کے راستے میں لڑائی کریں آپ اللہ کے راستے میں جہاد کریں آپ اللہ کے راستے میں قطال کریں یہ اللہ پاک فرما رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اس آیت سے جہاد قطال لڑائی فرض ہو گئی آپ کو پتہ اس سے پہلے مدی مکہ میں لڑائی مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں تھا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنی جان کے بارے میں پوچھا جائے گا بس آپ اپنے اپنے مکلف ہیں اور کسی کے نہیں ہیں آپ کہہ دیں کوئی آئے یا نہ آئے اور آپ خود لڑیں بے چک آپ اکیلے ہوں دیکھیں یہ کتنی بڑی بات اور آگے فرمایا آیت کے اگلے اسے میں کہ مومنوں کو اس پر اُباریں ترغیب دیں مومنوں کو لڑائی کی جہاد کی اسی لئے جہاد پر بڑی حدیثیں ہیں ایک حدیث یہاں پہ سنانا چاہوں گا آپ نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے میرے نبی ہونے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو جنت دے گا حدیث کا مشروع میں اور ایک رویت میں ہے کہ وہ نماز قائم کرے رمضان کے روزے رکھے جہاد کرے تو اللہ اس کو جنت دے گا اور آگے آپ نے فرمایا کہ جنت میں درجوں میں کئی درجے سو درجوں کا فرق سو درجے بلند ہیں تو ایک درجہ اتنا ہے جیسے زمین اور سمان ہوں سوری زمین اور اس کا خلا اور آسمان تو وہ اس کو دے گا جو جہاد کرے جو اللہ کے راستے میں کتال کرے گا اپنی جان کو خطرات میں ڈالے گا وہ غازی بن کیا یا شہید ہو جائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو اللہ نے اتنے درجے اس کو اور دے گا جنت کے اللہ ہم آپ سے وہی جنت جو مومنوں کو باریں آپ نے وہ عدیس بھی سن رکھی ہوگی جس نے تیر بنایا جس نے تیر خریدا اور جس نے تیر چلایا وہ ساروں کو کفایت کرے گا عدیس کا مفہوم ہے سارے اس کے سواب میں شامل ہوں گے تو تیر بنانے والا تیر خریدنے والا اور تیر کو چلانے والا آپ مالی امداز کریں جہاد کی آپ اس کی ٹیکنالوجی میں امداز کریں جہوائی جہاز ایٹم بم بنائیں اسلام کے لیے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے یا پھر آپ اس لڑائی میں عمل نساء لیں تو آپ کو برابر کا سوا ملے گا انشاءاللہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ ہے کہ اللہ کافروں کی طرف سے لڑائی کو روک دے ان کی عقیدے یعنی تم صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ پر توقع کرتے ہوئے میدان میں کود پڑو اور پھر اللہ پر چھوڑ دو اور اللہ سبحانہ و تعالی ہو سکتا کہ ان کو لڑائی سے روک دے یعنی تمہارا پلڑا بھاری کر دے آگے بتا بھی دیا کہ اللہ لڑائی میں بڑا سخت ہے اللہ کے دشمنوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ لڑائی میں بڑا سخت ہے اور سود کھانا بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے یعنی جب سزا دے گا تو آپ کو بتا سزا کو کم نہیں کرے گا سزا کو ہلکا نہیں کرے گا تخصیب نہیں کرے گا کافروں کے اور میشہ میشہ دے گا دنیا کا کوئی انسان کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو اور اگر وہ سزا دینے لگے آجتہ آجتہ ایک وقت آئے جو میں نے جنگ میں تیر بنانے والی بات کی اور بیچنے والی بات کی یہ بھی اس میں آتی ہے اور یہ بھی اس میں آتا ہے کہ جو کوئی نیک سفارش کرے گا یعنی اگر کوئی بندہ حق پر ہے اور آپ سفارش کر دیتے ہیں کسی کو کہ اس کا حق دے دیا جائے انصاف کیا جائے تو آپ کو بھی سوا سبحان اللہ وہ حق دینے والا دے یا نہ دے آپ کے سفارش کرنے سے آپ سوا مل جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق دے دے اس کو کتنا زیادہ سوا ملے گا جو مالی نقصان اٹھا لے دنیا نقصان اٹھا لے کے لیے اپنوں کے لیے یا اپنے لیے کئی دفعہ بری سفارش کرتے ہیں ہمیں اسے بچنا چاہیے اس کا گناہ ہم پر ہوگا اور اگر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز پر نگران ہے کوئی زمین کی تیہ میں چلا جائے کوئی خلاوں میں چلا جائے کوئی کمروں میں چھپ جائے کوئی کلوں کے اندر بند ہو جائے اللہ ہر جگہ نگران ہے وہ جانتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے پکڑنے کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے راستے کو فرات مستقیم کر دے اور ہمیں کوشوں قبول فرمائے آمین سبحان ربک رب عزت و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين کوئی سوال ہو تو آپ کوئی سلام ملکہ سلام